بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید پر گجرات کی سب سے بڑی سیاسی فیملی چودری خاندان نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا اس موقع پر چودری شجاعت حسین جو فیملی اور کافلی کس سربراہ ہیں انہوں نے کہا چودری خاندان کے اتحاد کے اس مظاہرے میں پورا خاندان موجود تھا اگرچہ چودری شفاعت حسین پہلے بھی ایسے مواقع پر موجود نہیں ہوتے ان کے شاید کچھ اختلافات چل رہے ہیں لیکن اس بار دو اہم نوجوان سابق وفاقی وزیر اور موجودہ وفاقی وزیر موجود نہیں تھے سابق وفاقی وزیر چودری منسلہی نے جیو نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران حان کے ساتھ جانے کا فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے پوری فیملی کو قائل کیا کہ ہمیں عمران حان کے ساتھ جانا چاہیے لیکن اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے چودری سالک حسین نے عمران حان کے مخالف سیاسی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اپنے والد چودری شجاعت حسین صاحب کے مشورے اور مرضی سے کیا ہے اس طرح جن دو نوجوانوں کی وجہ سے فیملی کے اندر درار نظر آتی ہے اور فیملی بٹی ہوئی نظر آتی ہے وہ دونوں نوجوان ہمیں اس اتحاد کے مظاہرے میں دکھائی نہیں دیئے گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون زنگ، شور، الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ چودری حاندان گزشتہ چالیس سال سے گجرات کا بہت باثر حاندان رہا ہے ان کی سیاسی پوزیشن یہاں کی پولیٹکس کو امپیکٹ کرتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے اب جبکہ ان کی سیاسی تقسیم نظر آ رہی ہے اس سے بھی گجرات کی پولیٹکس پر بہت زیادہ اثرات پڑیں گے اور ایک نئی ری الائنمنٹ ہمیں نظر آئے گی چودری حاندان کی سیاسی تقسیم سے ایک خود حاندان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تیسری نسل میدان میں آ چکی ہے چونکہ اب نوجوان زیادہ ہیں اور ہلکے کم ہیں اس لیے ہلکوں کی ملکیت کا معاملہ ہے اور یہ کافی حساس معاملہ ہے این اے سکسٹی نائن کے حوالے سے ہے جو پہلے ایک سو پانچ تھا جہاں سے خاندان اور پارٹی کے سربراہ جناب چودری شجاعت حسین مسلسل الیکشن لڑتے آ رہے ہیں انہوں نے اسے انیس سو پچیاسی کا الیکشن لڑا ٹھاسی کا لڑا نائنٹی کا لڑا نائنٹی سری نائنٹی سیون ٹو تھاؤزن ٹو اور پھر دو ہزار آٹھ کا الیکشن بھی لڑا سات الیکشن ہوئے سات الیکشن میں سے انہوں نے پانچ الیکشن جیتے اور دو الیکشن ہارے انیس سو تیرانوے اور دو ہزار آٹھ کا الیکشن وہ پیپلز پارٹی کے چودری ایون مختار سے ہارے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں شکست کے بعد چودری شجاعت حسین ہلکے سے دور ہو گئے اور ان کی جگہ چودری پرویز الہی یہاں رابطے میں رہے لوگوں سے انہوں نے میل جول جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے چودری مونس الہی کو بھی ساتھ ملا لیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چودری پرویز الہی اپنی سوائی سیٹ سے الیکشن پر کھڑے ہوئے اور جبکہ اپنے بیٹے کو چودری شجاعت حسین صاحب کی سیٹ سے الیکشن پر کھڑا کیا اور چودری شجاعت صاحب کے بیٹے چودری سالک حسین کو چکوال کی سیٹ پر بلے گئے اور وہاں انہوں نے الیکشن لڑوایا بھی اور جتوائے بھی کامیہ بھی انہوں نے کروایا اب جبکہ چودری سالک حسین نون لکھ کے قریب ہو گئے ہیں اور چودری مونس الہی عمران حان کے قریب ہیں اور ذرائع کے مطابق چودری سالک حسین انٹریسٹڈ ہیں کہ وہ اپنے والد کی سیٹ سے ہی الیکشن لڑے یعنی گجرات کے اینیس سکسٹی نائن سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ہے تو یہاں چودری مونس الہی پہلے سے موجود ہیں یہ چودری برادران کی پارٹیاں مختلف ہیں غالب امکان یہی ہے کہ دونوں نوجوان مدد مقابل نہیں آئیں گے اور حاندان کوئی سیاسی حل نکال لے گا اس کے ساتھ ہی اس آبائی سیٹ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں سے اب اور آئندہ کون الیکشن لڑا کرے گا چونکہ چودری حاندان سب سے پرانا اور سب سے باثر حاندان ہے گزشتہ چالیس سال سے وہ یہاں بڑی زبردست پولیٹکس کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک نیٹ ورک موجود ہے لیکن جو مخالف پارٹیاں ہیں مسلم نون ہے اور اب حالی میں جو پی ٹی آئی امرج ہوئی ہے ان کا ورڈ بینک بھی اچھا حاصل موجود ہے اور ان کے ورڈ بینک کی جو اکثریت ہے وہ انٹی چودری ووٹ ہے پی ٹی آئی اور مسلم نون کے اندر جو انٹی چودری ووٹ ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اتحاد ہو چودری خاندان کے ساتھ چودری فیملی کے ساتھ وہ چاہے کسی بھی صورت میں لیکن یہ چونکہ بالائی سطح پر فیصلے ہوتے ہیں اور نیچے کارگونوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے جس طرح پی ٹی آئی کے کارگونوں کو تسلیم کرنا پڑا اور گزشتہ ساڑھے تین سال انہوں نے وہ تجربہ کیا بہرحال ان جماعتوں کے مقامی رہنما اپنی بالائی قیادت کو اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کرتے ہیں اور انہیں بتاتے بھی ہیں کہ لوگوں کو قائل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ چودری برادران کو ووٹ کاسٹ کریں لیکن پی ٹی آئی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے اگرچہ کارگونوں کے اندر کافی ریزنٹمنٹ تھی غصہ تھا اس حوالے سے پایا جاتا ہے اور اب بھی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب بھی انٹی چودری ہیں پی ٹی آئی کے سابق دور میں جناب عمران حان چودری مونس علائی سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے اسی لئے انہوں نے ڈھائی تین سال انہیں وزارت نہیں دی لیکن اب چودری مونس علائی نے عمران حان کا دل جیت لیا ہے اور وہ ان کے قریب ہو گئے ہیں اب شاید وہ ایک ٹکٹ کیا کئی ٹکٹوں کی ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمران حان انہیں دے سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم ایک نون کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں چودری برادران کے ہاندان کی تقسیم سے کہ ہاندان کا ایک حصہ مسلمی نون کے طرف ہے اور دوسرا حصہ عمران حان کی طرف ہے تو دونوں پارٹیوں کے مقامی رہنماؤں کے لیے بھی اور کارکنوں کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے گزشتہ ساڑھے تین سال چار سال میں یہ دیکھا ہے کہ انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ چودری برادران کے ہوتے ہوئے دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں اور کارکن بے بس ہو جاتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی اور کارکنوں کو بھی تجربہ ہوا ہے کہ گزشتہ ساڑھے تین چار سال میں سرکاری محکموں میں ان کی نہیں سنی گئی اور ان کے رہنماؤں اور منتحب نمائندے بے بس نظر آئے لیکن مسلم نون کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوگا ان کے ہاں بھی جو غالب سینٹیمنٹ ہے وہ انٹی چودری ہے مسلم نون کے لیے یہاں کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اس لیے کہ چودری شجاعت حسین چونکہ بہت زیادہ فعال نہیں ہے اور چودری سالک حسین کا بزاج وہ نہیں ہے جو چودری مونس اللہی یا چودری پرویز اللہی کا ہے وہ کس حد تک مقامی انتظامیاں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نون لیگ کے مقامی رہنماؤں کو بے بس کرتے ہیں یا ان کی نہیں چلنے دیتے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جس طرح چودری پرویز اللہی اور چودری مونس اللہی نے زلی انتظامیاں کو اپنی گرفت میں رکھا آج شاید چودری سالک حسین اس طرح اپنی گرفت میں نہ رکھیں مسلم لیگ نون کے اندر جو پہلی پریشانی اور بدلی پیدا ہوئی یہ وہ وفاقی وزارت کے حوالے سے تھی مسلم لیگ نون کے زلہ گجرات کے کارکن یہ توقع کر رہے تھے کہ چودری عابد رضا کو جو زلہ گجرات کے واحد ایمنے ہیں ان کو وزارت ملے گی اور انہوں ملنے بھی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے پارٹی اور قیادت کے لیے کافی خدمات سر انجام دی ہیں اب چودری خاندان کے اندر ہے چونکہ امیدوار زیادہ ہیں اور ہلکے کم ہو گئے ہیں چودری زہور علائی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور سابق زلہ ناظم چودری شفاعت حسین گزشتہ بارہ تیرہ سال سے جو پریکٹیکل پولیٹکس ہے اس میں ہمیں زیادہ فعال نظر نہیں آ رہے یا انہیں کارڈر کر دیا گیا ہے وہ بھی کسی حلکے کے منتظر ہیں اور دوسری طرف چودری شافع حسین جو چودری شجاعت حسین کے چھوٹے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی انتہابی سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب ان کے لیے کون سا حلکہ ہوگا انہیں کیا اسائنمنٹ ملے گی اگر چودری صالح حسین مسلم بھی نون کے قریب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چودری شافع حسین کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا سابق میر حاجی ناصر محمود کی سیاست پر کیونکہ وہ یہاں سبائی الیکشن بھی لڑتے ہیں اور کارپریشن میں بھی یہ انہی کی چلتی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ حاجی ناصر محمود کی بھی جو بلا شرکت غیر حکمرانی تھی وہ بھی محدود ہوگی اور انہیں سبائی سیٹ یا کارپریشن کے میئر شپ سے کسی ایک میں سے دست بردار ہونا پڑے گا اور ایڈجسٹ کرنا پڑے گا جو نئے آنے والے رہنما ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاور سینٹر کہاں ہوگا کیا زلی انتظامیہ ڈی سی ڈی پیو مسلم نگ نون کے مقامی رہنماوں کے احکامات مانے گی یا پھر سے ظہور پیلس ہی حکمرانی کرے گا